اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میرا رمضان پرپریشن کا سیکنڈ پارٹ میں شوٹ کر رہی ہوں ایکچلی پہلے کے بعد میں تھوڑا سا لیٹ ہوگی تھی کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اب جیسے طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تو میں نے اب اپنا جو فلوگ ہے اپلوڈ کرنے لگی ہوں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ٹیمیٹو پیوری اس میں نے کڑھائی میں ٹیمیٹو پیوری کے لیے میں نے ڈیٹھ کلو ٹیماتر جو ہیں وہ میں نے اچھی طرح سے واش کر کے اور ڈائس کر کے ڈال دی ہیں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لی ہیں میں نے یہ میں بس ڈیٹھ کلو ٹیماتر ہیں اور اس کڑھائی میں میں نے لے لیے ہیں دو کلو ٹیماتر ان کو بھی سیم ویسی میں نے کٹ لیا ہے واش کر کے اچھی طرح سے تو میں سب سے پہلے آپ کو ٹیمیٹو پیوری اور کیچپ کی ریسپی دے دیتی ہوں کہ وہ میں کس طرح سے بناتی ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک کپ جتنا پانی ہے آلموسٹ تو میں کیا کروں گی آدھا آدھا کپ پانی جو ہے میں دونوں میں ڈال دوں گی ٹیمیٹو پیوری کے لیے بھی اور ٹیمیٹو کیچپ کے لیے بھی میں اس میں ڈال دوں گی ویسے تو ٹیمیٹوز جو ہیں وہ اپنا پانی بہت سارا ریلیس کرتے ہیں لیکن میں پانی اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کہ یہ تھوڑے سے زیادہ سوفٹ ہو جائیں اچھا اس کو تو اب بہت کچھ نہیں کرنا اس کی بس میں فلیم آن کروں گی میڈیم پہ رکھوں گی اور اس کو ڈھک کر میں تھرٹی منٹس کے لیے پکاؤں گی اور کیچپ میں ابھی تھوڑے سے اور انگریڈینٹس جانے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیا جائیں گے یہاں پہ میرے پاس ایک پیاز میں نے لیا ہے اس کو میں نے موٹا موٹا سا سلائس کر لیا ہے اور ایک انچ کا میرے پاس ادرک کا ٹکڑا ہے تو اس کو میں نے کٹ لیا اور یہ میرے پاس دس بارہ گارلک لابز ہیں وہ میں نے لے لیا ایک دارچینی کا ٹکڑا اور چار لانگ لیے میں نے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں کیچپ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ کیچپ کو بھی اور ٹرمیٹو پیوری کو بھی میں تھرٹی منٹس کے لیے ڈھک کر میڈیم فریم پر پکا لوں گی تو جب یہ پک جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے اچھا تو دیکھیں تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں اور میرا ٹیمیٹوز میں سے بہت سارا پانی بھی ریلیز ہو گیا اور یہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب میں کیا کروں گی اب میں اپنا سٹوو آف کر دوں گی اور اس کو میں ٹین منٹس کے لیے تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دوں گی اور پھر میں ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دوں گی اور کیچپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے کیچپ بھی میری سیم ویسی پانی ریلیز ہو گیا ہے ٹیمیٹوز بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس کو بھی میں اب اس کا بھی سٹوو آف کرتی ہوں اور یہاں میرا آٹا گوند آٹا میں نے نکال لیے گوننے کے لیے تو جتنی دیر میں آٹا گوندوں گی میرے کیچپ اور ٹیمیٹو پیوریز ہو جائے گی اور پھر میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اچھا میں نے بلینڈ کر لی ہیں دونوں چیزوں کو تو یہاں پہ میں نے ٹیمیٹو پیوری کے لیے جو ٹیمیٹوز بلینڈ کی ہیں نا ان کو میں نے چھانا نہیں ہے میں نے جس بلینڈ کر کے ڈال دیئے کیونکہ ٹیمیٹو پیوری کے اگر میں سیڈز اور جو سکین گرائنڈ ہوئی ہوتی ہے اگر میں اس کو نکال دوں گی تو ٹیمیٹو پیوری تو ہم لوگ سالن اور کڑھائی میں یوز کرتے ہیں نا تو اس کی وہ گریوی نہیں بنے گی اس لئے میں نے اس کو نہیں چھانا اور میں نے ون فورت ٹی سپوریز میں میں نے ٹارٹری ڈال دی ہے سٹرک ایسر تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے یہ میری پیوری خراب نہیں ہوگی میں نے اس کو اب ڈال کر میں نے ڈھک کر اس کو تھرٹی منٹس میں اور پکاؤں گی میڈیم فلیم پر اور یہ میری ٹیمیٹو کیچپ ہے جس کے میں سے میں نے دارچینی نکال دی تھی بس اور باقی سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کیا اور اس کو چھان دی ہے میں نے یہ میری اب ٹیمیٹو کیچپ کے لیے جو میری پیوری ہے وہ نکل آئی ہے سمودھ سی تو اب میں اپنی کیچپ کا باقی پروسس کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے میں اپنی کیچپ پناوں گی اچھا یہاں پہ دیکھ لیں میری ٹیمیٹو پیوری کو بھی یہ بھی کافی پک چکی ہے اور کافی حد تک تھک ہو گئی ہے بس میں اس کو دس پندرہ منٹ اور پک آؤں گی اور پھر اس کا میں اس کو آف کر دوں گی سٹوف کو اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو میں اس کو جس میں نے اپنے جار میں رکھنا ہے یا باول میں رکھنا ہے وہ نکال لوں گی آپ جب بھی ٹیمیٹو پیوری بنائیں آپ کوشش کریں ایک ڈیٹھ کلو ٹیمیٹر کی بنائیں زیادہ نہ بنائیں تاکہ جلدی یوز ہو جائے اور ختم ہو جائے اس کو فریزر میں نہیں اس کو فریج میں رکھنا ہے اب آ جاتے ہیں اپنی ٹیمیٹو کیچپ کی طرف تو یہ وہی کڑھائی ہے جس میں میں نے پہلے بنایا تھا زرہ میں نے اس کو واش کر لیا تو اب میں اس میں جو میں نے بلینڈ کی ہوئے ٹیمیٹوز ہیں وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور کیچپ کیلئے اور اس میں کچھ انگریڈینٹس ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ میں میں نے اب کیا ڈالنے ہیں یہ میرے پاس 3 4th cup جتنا white vinegar ہے یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 3 4th cup sugar 1 teaspoon salt 1 teaspoon red chili powder اور یہ میرے پاس mustard paste ہے میرے میں 1 half teaspoon ایڈ کروں گی آپ کے پاس mustard paste نہیں ہے پاوڈر ہے تو وہ ایڈ کر لیں اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو نہ ڈالیں یہ اتنی ضروری نہیں ہے بس اسے تھوڑا سا flavor زرہ اچھا آجاتا ہے میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ completely یہ skip کر سکتے ہیں اور اب میں اپنی ketchup کو 30-40 minutes کے لیے medium flame پر اس کو پکاتی رہوں گی جب تک تھک نہیں ہو جاتی اور یہاں پہ دیکھیں میری ketchup تھک ہونے لگ گئی ہے اس کے stage پر آکے یہ بہت زیادہ اس کے bubbles بنیں گے اور اس کے چینٹیں اڑیں گے تو آپ اس کو دردہان سے پکائیں flame لوگ کر لیں آپ یا پھر ڈھکنا دے کے بار بار پکا لیں ڈھکنا ہلکا سا ہلاتی رہے اور چمچ ہلاتی رہے تاکہ آپ جلیں بھی نہیں تو کیچپ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا کچن درہ گندہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایک چیز خود بنا رہے ہو اور وہ بالکل آپ ہائیجین کا خیال رکھ رہے ہو باہر سے نہیں لینی پڑ رہی اور بنتی بھی بہت ٹیسٹی ہے اس طرح سے باہر کی کیچپ سے میں تو کہوں گی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے میں اسی لیے میں گھر میں بنا رہی ہوں میں نے باہر سے نہیں لینی پہلے میں شنگریلا وغیرہ کی یوز کرتی تھی لیکن اب میں نے گھر میں بنا رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے بس کوئی بھی چیز باہر سے نہ لینی پڑے اب آپ کو بتاتی ہوں کہ کیچپ کو چیک کیسے کرنے کہ بن گئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں نے لیے تو اس پلیٹ پہ اب میں نے کیچپ کو نا ڈال کے تھوڑا سا پلیٹ کو جب اس کو الٹایا ہے تو یہ دیکھیں اگر اس میں سے پانی نکلے جیسے تھوڑا سا پانی نکل رہا ہے کیچپ سے الگ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیچپ میری ابھی نہیں بنی اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو میں دس منٹ اور پکاؤں اور پھر چیک کروں گی جب اس طرح سے پانی نہیں نکلے گا صرف کیچپ رہ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیچپ بن چکی ہے تو اس کو بس میں تھوڑا سا پکا لوں گی اور یہ اب نیکسٹ مارننگ کا ٹائم ہے کیونکہ رات کو میں کیچپ بنا رہی تھی اور پھر لائٹ آف ہوگی تھی باری شروع ہو گئی تو یہ اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں میری دو کھلو ٹاماتر سے میری آدھا کھلو جتنی کیچپ بنی ہے اور یہ میں نے ٹیمیٹو پیوری اپنی رکھ لی ہے اس میں اس باکس میں آئیس کریم کے باکس میں تو یہ ڈیلی بیس پر یوز کرتی رہوں گی اور کیچپ کا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیچپ میری کس طرح کی بنی ہے اب یہ دیکھیں بلکل بزار جیسی اور بہت مزے کی 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 میری بن گئی ہے جتنی بھی آپ نے بنانی آپ بنائیں اور انجوائ کریں اور اب میں ایک بہت ہی مزے کا دہی بلوں ہوں دہی بلے جب ہم بناتے ہیں اس میں چارٹ مسالہ تو ڈالتی ہیں میں بھی ڈالتی ہوں لیکن چارٹ مسالہ کے علاوہ ایک یہ مسالہ بھی ضرور ایٹ کریں اس سے دہی بلے بہت تیسٹی بنتے ہیں تو اس کے لیے میں نے میجرنگ کپ لینی ہے تا کہ کوئی کالی مرچیں جو ہیں میرے پاس وہ بھی ون فورت کپ ہی میں لینی ہے لیکن میرے پاس اس کا وہ کپ نہیں تھا ایک ہی زاہر ایک میشیمنٹ کا ایک ہی کپ تھا میں نے ون تھرڈ والے میں ڈالا ہوئے لیکن آپ یہ دیکھیں اس سے کم ہے تو آپ نے ون فورت ہی کالی مرچیں ثابت لینی ہے اور ون فورت ہی آپ نے سونف لینے اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا ثابت لال گول مرچیں جائیں گی تو وہ میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کتنی جانی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا کر لوں گی ایک کپ سوکا دھنیا ہاف کپ زیرہ ون فورت کپ سونف اس میں چھوٹی الائچی بھی چلی گئے کیونکہ میں سونف اور الائچی کو ایک ساتھ لگتی ہوں نا وہ چائے میں ڈالتی ہوں تو مجھے سونف اور الائچی والی چائے چی لگتی ہے میں نے الائچی اس میں سے نکال لیا بس آپ نے سونف ایٹ کرنا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں اور کوئی ہے تو نہیں اس کے اندر اور میں اس میں ڈال دوں گی ون فورت کپ کالی مرچے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ثابت گول لال مرچے جو ہیں وہ کتنی ایٹ کرنی اور ان پانچ چیزوں کو اچھی طرح سے ڈرائی روست کر لی اور پھر ڈرائی روست کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کر نے ڈرائی روست کر کے اس کو میں گرائن کر لوں گی اچھا سا اور گرائن کر کے پھر بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنے یہاں پہ میں نے اپنا سارا مسالہ ڈرائی روست کر لیا اور اس کو گرائن کر لی ہے اب میں اس میں ڈال لوں گی ون فورت کپ نمک ٹھیک ہے یہ ڈال کر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب میں کسی بھی شیشے کی بوٹل میں اس کو ڈال کر رکھ لوں گی اور یہ میرا اچھا خاصا ڈھیر سارا مسالہ بن گئے تو یہ میرے پاس ایک شیشے کی ہے کوفی کی بوٹل ہے پرانی تو اس میں سارا مسالہ ڈال کے رکھ لوں گی اور اس کو یوز کتی رہوں گی دائی بھلے میں کیسے بناتی ہوں اس کے بھی انشاءاللہ آپ کو ریسپی دوں گی میں چارٹ مسالہ بھی ڈالتی ہوں یہ مسالہ ڈالنے سے فلیوری چینج ہو جاتا بلکل اور اب میں بنانے لگی ہوں چلی گارلک سوس تو اب میں آپ کو اس کی ریسپی دے دیتی ہوں چلی گارلک سوس دیں گے کہ اس کی پھر کوئنٹی کم کر دیں گے میں نے یہاں پر ایک کپ میں نے سرکا لیا اور یہ مرچ میں دھو کر سکھا لی تھی اب میں کیا کروں گی ان مرچوں کو ایک کپ سرکا ڈال کر تو اس کو میں رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے ڈپ منٹس کے بعد بتاؤں گی کہ اس کا آگے کیا کر نا ہے اچھا 30 منٹس ہو گئے ہیں تو اب میں اس سرکے کے ساتھ ہی ان سب مرچوں کو میں بلینڈ کر لوں گی اور اس کا اچھا سا فائن پیسٹ بنا لوں گی اب میں نے ایک کڑھائی لی اس میں میں تھوڑا سا بلکل 2-3 ڈیبل سپون جتنا آئیل ایٹ کیا ہے اور اس میں 10-12 لی لی گی اور یہ میں نے چاپ کر لی ہے اور ان کو ڈال لیں ان کو زیادہ براون نہیں کرنا بس اس کی خوشبوس ہی آنے لگ چاہے اتنا سا اس کو آئیل میں سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد جو میں نے چلی پیسٹ بنایا ہے وہ میں اس میں آئیل کر دوں گی اچھا جگ میں میری جو تھوڑی سی مرچیں لگی رہ گئی ہیں تو میں اس میں تھوڑا سا پانی آئیل کی چلی پیسٹ ڈال دیا اور اس میں تھوڑی سی اور چیزیں ڈالیں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب میں اس میں کیا ڈالنے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون جتنا سویا سوز ایڈ کیا ہے اور اس میں میں تین ٹیبل سپون بھر کے میں چینی ڈال دوں گی ابھی دو ڈال کوئی سوز ڈال لیا اور اس میں کیچپ میں تقریبا پانچ ٹیبل سپون بھر کے ڈالوں گی ابھی اور بھی اس میں ایڈ کرلوں گی اچھا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مرچیں کتنی سپائسی ہیں اگر آپ کی مرچیں زیادہ سپائسی ہیں نا تو آپ ایسا کریں کہ اپنی کیچپ کی اس میں زیادہ کرتے ٹھیک ہے اور چینی تھوڑی سے زیادہ ایڈ کر دیں مرچیں کم کر لیں ٹیسٹ آپ اس کو اپنے حساب سے اپنے اکورڈنگ بھی چینج کر سکتے ہیں زیادہ سپائسی ہو رہا ہے کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا مرچیں بھی کم کر سکتے تو اس طرح سے آپ چیک کر لیں اور بنا لیں میری چلی گارلک سوس بلکل ریڈی اور بہت مزی کی اور بہت ٹیسٹی بنی تھی یہ اور یہ میں لے لی لی ہے چٹنی بنا کے رکھنے لگی ہوں رمضان میں چٹنی بھی بار بار پی سینہ پڑے دی لی تو اس ہاری مرچے نہیں یہ پھیکی ہوتی ہے اتنی تیز نہیں ہوتی تو یہ میں نے کافی ساری لی لیکن میں دیکھوں گی کہ مجھے کتنی ایڈ کرنی ہے تو ان کو میں بس بلینڈ کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے مرچے جو ہے میں نے ہاف ڈالی ہیں ہاف میں نے بچا لی ہیں میں نے سیز سے کٹ کر لی ہیں تاکہ میرے ہاتھ میں جنن نہ ہو اب اس میں 1.5 ٹی سپون جتنا میں اس میں سالٹ ایڈ کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر کے میں اس کو آئیس کیوب ٹری میں ڈال کے فریز کر لوں گی اور روز ایک کیوب نکال لوں گی اور پھر بنا لوں گی اپنی چٹنی ڈی تو یہ میرا سیکنڈ پارٹ تھا پریپریشن کا اور یہ تقریباً مری ساری پریپریشن ہو چکی ہے تو آج کا ولوگ میرا یہ ہی تک تھا ہے آپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ریسیپیز ضرور موسیقی